پر اب بات کرتے ہیں اس دیش کی جو روسی آکرمن کی آشنکہ سے ڈرہا ہوا ہے اور لڑاکو ویمان کے ساتھ توپیں اور فری گیٹ خرید رہا ہے روس یوکرین جنگ کے بیچ یوروپ کے کئی دیشوں کو حملے کا خطرہ ستا رہا ہے ایسے میں ایک بڑا دیش یدھ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اپنی سینہ کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے سینہ کی پاور بڑھانے کے لیے اس دیش نے دنیا کا سب سے طاقتور لڑاکو ویمان ایف تھرٹی فائیو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اس دیش کا نام ہے نیدر لینڈ خبر ہے کہ اس لڑاکو ویمان کے علاوہ نیدر لینڈز اپنی نو سینہ کے بیڑے میں پنڈوبی رودھی فری گیٹ کو بھی شامل کرے گا اس کے علاوہ نیدر لینڈ نے اپنے مین بیٹل ٹینک کو بھی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے نیدر لینڈ ایک بہت بھروسے مند ملٹری فورس تیار کرنا چاہتا ہے جو کسی بھی حملے کو روکنے میں سکشم ہو یہ تمام انتظام یوروپ پر روس کے بڑھتے حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں نیدر لینڈ ناٹو کا سنستھاپک سدسی دیش ہے اور امریکہ کا قریبی سہیوگی دیش بھی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اب نیدر لینڈ اپنا ڈیفینس بجٹ بھی بڑھانے جا رہا ہے خبر ہے کہ نیدر لینڈ سرکار ڈیفینس ایکسپینڈیچر پر ہر سال تقریباً ڈھائی بلین ڈالر کی بڑھوتری کرے گی نیدر لینڈ نے کہا کہ وہ اپنے رکشہ بجٹ کو بڑھا کر سالانہ چوبیس بلین یورو تک لے جائے گا جو دو ہزار بائیس میں نیدر لینڈ کے رکشہ بجٹ کا لگ بھگ دو گنا ہے اسے لے کر نیدر لینڈ کی سرکار نے ڈیفینس پیپر بھی جاری کیا ہے جس میں بھوششے کی ملٹری پلاننگ اور انہیں لاغو کرنے کی نیتیوں کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے اصل میں نیدر لینڈ کو روس کے حملے کا ڈر ہے جس کے چلتے وہ اپنے رکشہ بجٹ میں اتنی زیادہ بڑھوتری کرنے جا رہا ہے نیدر لینڈ کے اس ڈیفینس پیپر میں کہا گیا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد نیدر لینڈ کو لیتھوانیا یا پولینڈ جیسے ناٹو سدش سے دیشوں پر بھی روسی حملے کی آشنکہ ہے جسے لے کر انہیں تیار رہنے کی ضرورت ہے نیدر لینڈ کے رکشہ راجی سچیو گجس ٹوی مین نے پچھلے ہفتے اس پیپر کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیدر لینڈ کو حال کے دشکوں کے پسند کے یدھوں کے بجائے ضرورت کے مطابق یدھ لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے وہی نیدر لینڈ کے رکشہ منتری روبین بریکیل مینس نے کہا کہ کرور آکرمن سے پتا چلتا ہے کہ ناٹو گٹھ بندھن پر بھی حملہ اب ایکلپنیہ نہیں ہے نیدر لینڈ کو ہماری سرکشہ کے لیے قدم اٹھانا چاہیے ہمیں اپنے دشمنوں کو روکنے ناٹو کی باہری سیماوں کی رکشہ کرنے اور یوروپ میں آگے کے یدھ کو روکنے کے لیے کام کرنا ہوگا ہمارے پاس اس میں کھونے کے لیے بلکل سمیہ نہیں ہے نیدر لینڈ سمبھاویت یدھ کے لیے اپنی سینہ کو تیار کر رہا ہے اس پر رکشہ منتری بریکیل مینس نے کہا کہ نیدر لینڈ بھلے ہی شانتی پون لگ رہا ہو لیکن حقیقت میں یہ دیش نہ تو شانتی اور نہ ہی یدھ کے گری زون میں ہے جو ڈیجیٹل سسٹم کمپنیوں بندرگاہوں اور بجلی گریڈ پر روزانہ کے حملوں اور لگاتار جاسوسی کا سامنا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ دچ اب یہ نہیں چن سکتے کہ وہ دنیا کے سنگھرش چھیتروں میں کہاں یوگدان دے سکتے ہیں لیکن انہیں راشتری یا چھیتر کی رکشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے ہماری اس شو پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل